ایک بڑا آدمی جو علماری میں میری ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے وہ جا کر کے لے کر آؤ لڑکا جاتا ہے اور علماری سے گھڑی نکال کر لے آتا ہے اب کسان نے کہا کہ یہ گھڑی لے جاؤ اور بازار جا کر اس کی قیمت پتا کر کے آؤ اب لڑکا گھڑی لے کر بازار چلا جاتا ہے اور مختلف دکانوں سے جا کر اس گھڑی کی قیمت بوچھتا ہے کوئی اس کی قیمت پانچ سو روپے بتاتا ہے اور کوئی ایک ہزار لڑکا بازار میں مجود تقریباً ساری ہی دکانوں پر جاتا ہے اور ہر ایک سے قیمت کا پوچھتا ہے شام ہو تو ہی لڑکا گھر کی راہ لیتا ہے اور گھر آ کر باپ کو ساری بات بتاتا ہے کہ لوگوں نے اس گھڑی کی کتنی کتنی قیمت بتائی ہے باپ ساری بات سنتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گھڑی کو واپس علماری میں رکھ دو اگلے دن باپ لڑکے کو دوبارہ بلاتا ہے اور گھڑی دے کر کہتا ہے کہ آج تم دوبارہ بزار جاؤ لیکن اس بار تم نے گھڑی کی قیمت کا پتا نہیں کرنا بلکہ گھڑی جو ٹائم بتاتی ہے گھڑی پر جو ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم کی قیمت کا پتا کرنا ہے اب لڑکے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اب اس سے کیا کروانا چاہتا ہے گھڑی کی قیمت پوچھنے تک تو ٹھیک تھا اب گھڑی پر جو ٹائم ہو رہا ہے اس کی قیمت کا ملوم کرنا اسے تھوڑا عجیب لگا خیر وہ بوجل قدموں کے ساتھ دوبارہ بزار کی طرف چل پڑا اس بار تو لوگ اس پر ہنسنے لگیں کچھ لوگ تو اسے پاغل اور ناسمجھ کہنے لگیں لوگوں نے کہا عجیب لڑکا ہے کبھی گھڑی کی قیمت کا پوچھتا ہے اور کبھی گھڑی کے وقت کی شاید اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے یہ پاغل ہونے والا ہے اب لڑکا ایک دم پریشان ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اسی پریشانی اور مایوسی کی حالت میں وہ گھر کی طرف چل پڑا راستے میں ایک سیٹ کی دکان اسے نظر آئی اس سیٹ کی دکان خوب چلتی تھی ہر وقت گھاکوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا سیٹ کے پاس سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا لڑکے کے دل میں پتا نہیں کیا خیال آیا اس نے سوچا کہ جہاں اتنے لوگوں کی باتیں سنی ہیں اتنے لوگوں سے پوچھا ہے تو چلو ایک دفعہ چل کر سیٹ سے بھی پوچھی لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ سیٹ کو میرے سوال کے جواب کا پتا ہو وہ لڑکا ڈرتے ڈرتے سیٹ کے پاس گیا اور پوچھا کہ سیٹ جی اس گھڑی میں جو ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم کی کیا قیمت ہے سیٹ لڑکے کی بات سن کر چونک گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے اس لڑکے کو کسی نے کیا جاننے کے لیے بھیجا ہے انہوں نے اس لڑکے کو بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولا دیکھو بیٹا اس گھڑی کی قیمت ہو سکتی ہے پر اس گھڑی پر جو وقت چل رہا ہے اس وقت کی کوئی قیمت نہیں یہ ٹائم جو گزر رہا ہے یہ انمول ہے تم دنیا کی ساری دولت دے کر بھی ایک سیکنڈ اپنی لائف میں پیچھے نہیں جا سکتے اپنا گزرا ہوا ایک منٹ بھی خرید نہیں سکتے تم گھڑی تو خرید سکتے ہو لیکن تمہاری زندگی کا جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے وہ تم نہیں خرید سکتے وہ تم دوبارہ نہیں خرید سکتے اس کی کوئی قیمت نہیں جو لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وقت دیرے دیرے انہیں برباد کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگ تو اپنی زندگی کو خود چلاتے ہیں اور کچھ لوگ ان دھکوں سے چلتے ہیں جو دنیا انہیں لگاتی ہے جس طرف دھکا ملا اسی طرف چلے گئے اس لئے بیٹا اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنے وقت کی قدر کرو کیونکہ تمہاری زندگی تمہارا وقت ہی تو ہے اب لڑکے کو پوری بات سمجھ میں آگئی وہ سمجھ گیا کہ اس کے والد صاحب اسے کیا سمجھانا چاہتے تھے اور سیٹھ اسے کیا سبق دے رہا ہے وہ فوراں وہاں سے نکلا اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے کتنے قیمتی پل ضائع کر چکا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا جہاں اس کے والد صاحب اس کا انتظار کر رہے تھے اس دن کے بعد اس لڑکے کی پوری زندگی بدل گئی اس نے کبھی اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں کیا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی موسیقی